بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس پروردگار کے نام سے جو ہمیں ماں کی بیٹھ میں بھی راک مہیا کرتا تھا کرتا ہے اور اب زندگی میں بھی ہمیں اناؤ اقسام کی نعمتوں سے اس نے مالا مال کیا دوستو آج میں بات کرتا ہوں کہ بچوں کو ناشتہ کیسا دینا چاہیے خاص طور پر وہ بچے جن کی عمر تین سال سے اوپر ہے چار سال کے قریب ہے اور بندرہ سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے ناشتہ کیسا ہونا چاہیے ناشتی میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے جن کی گروت کی عمر ہے کیونکہ اقصر میں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم بچوں کو کھانا دیتی ہیں بچے کھاتے نہیں ہم بچوں کو کھانا دیتی ہیں بچوں کو پراب جو ہے نا وہ اثر نہیں کرتی اور بچوں کو جو ہے نا موٹے تازے بچے نہیں ہوتے ہمارے بچوں کو ہمارے کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو آج میں ایک بھیترین قسم کی ٹپس لائے ہوں ناشتے کے حوالے سے گروہن چلڈ کے حوالے سے بریک فاسٹ کے لیے سب سے پہلے آپ دلیا لیں گندم کا اس کو صاف کریں اور اس کو سکھا دیں اس کے بعد اس کو دودھ میں پکائیں پکانے کے بعد اس میں بیدان گرائن کر کے وہ شامل کریں اور ساتھ جو ہے تھوڑا سا گروٹ شامل کریں وہ گرائن کر کے اور ٹیسٹ کے لیے اس میں آپ بچہ جو پسند کرتا ہے شگر ملا لیں یا چینی ملا لیں اس کو بڑا کریں چمچی سے بچے کو کھلیں جب بچہ یہ ناشتہ کر لے تو اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد بچے کو کھانے کے لیے سیپ یا کھیلاتے ہیں فروٹ ضروری ہے بچے کے لیے سیپ یا کھیلاتے ضرور تھے بچے کو یہ اس کی نوٹریشن اور آپ کی پڑی کرنے کے لیے اس کو فروٹ کی عادت ضرور تھا یہ ناشتہ میں یہ چیزیں دیں ایک تو یہ ہوگی ڈپس دوسری یہ ہے کہ رومانہ بچے کو ایک چیز کھلیں گے تو بچہ تنگ ہو جائے گا بچے کو یہ چیز جو ہے نا بچہ بار بار ایک ہی چیز کھانے سے اتا جاتا ہے کسی دن ایک دو دن یہ دیں ایک دو دن کے بعد بچے کو جو ہے نا آم روٹی چپاتی دیں اس کے ساتھ جو ہے نا انڈے کا آم لیٹ بنائیں ایک انڈا چھوٹا بچہ ہے تو ایک انڈا کافی ہے بڑا بچہ ہے تو دو انڈے کا چوکلٹ بنائیں آم لیٹ بنائیں انڈے کا اور اس کو جو ہے نا روٹی کے ساتھ دیں جب انڈے کا آم لیٹ دیں گے تو آپ اس کے ساتھ دودھ نہیں دیں گے اس کے ساتھ البتہ آپ مینگو کا جیم بنائیں خود گھر میں بزار والا نہیں آج کل آم موجود ہیں اس کا مربع بنا لیں اس کا مینگو آم لیٹ بنا لیں وہ بھی آپ کے گھر بڑا بنا ہوا پڑا ہونا چاہیے وہ بچے کو ساتھ ساتھ دے کیونکہ بچہ جو ہے کوئی جب بھی ناشتہ کرتا ہے تو وہ سویٹ ناشتے میں زیادہ پسند کرتے ہیں تو چپاتی دیں اس کے ساتھ انڈے کا آم لیٹ دیں اور ساتھ دیں مینگو کا آم لیٹ بچہ خوش ہو کے کھائے گا ایک دو دن یہ دیں پھر کسی دن جو ہے نا بچے کو روٹی دیں اس کے ساتھ مکھن دیسی مکھن ہو وہ دیں بچے کو روٹی کے ساتھ اور ساتھ جو ہے دودھ دیں یا دہی کا ساتھ سیمن کریں دھائی کھلائیں جتنی بچہ شوق سے کھائے پھر اسی طریقے سے اگلے دن جو ہے وہ آپ وہ بچے کے لیے چاول کی جو ہے نا دلیا بنائیں چاول کی کھٹی نہیں بنائیں کھیر نہیں بنائیں چاول کی اس میں جو ہے بیدام ڈالیں اور نوکنی ڈالیں اور تھوڑا سی لاشی ڈالیں وہ دیں لیکن جب آپ دلیا بنائیں یا یہ بنائیں تو اس میں اگر بچے کی ویکنس ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جسمانی طور پر ویک ہے تو اس کو جو کشمش ہے جیسے کہتے ہیں کشمش اس کشمش کے کوئے فائدے جو ہے نا عام لوگ نہیں جانتے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے نا کبھی کبھار جو کھانے پکتے ہیں ان میں ڈال جاتی ہے یہ بچے کو فربا کرنے کے لیے بچے کو ہیلڈی کرنے کے لیے کشمش کا بہت بڑا اہم کردار ہے بیدام آپ ڈالیں گے بچے کی ذہنی نشو نما کے لیے اس کے ایکٹیو پان کے لیے لیکن اس کو فربا اور ہیلڈی بنانے کے لیے آپ کو وہ کشمش ضرور ڈالنی چاہیے جب دودھ کے ساتھ کوئی چیز پکاتے ہیں جب وہ بالکل تیار ہو جائے جب بچے کو دینے لگیں تو کشمش الہدہ بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹا بچہ آئے اس کو پیسز کر کے ڈالیں بڑا بچہ ہے تو کشمش کو ایسے اس میں شامل کر دیں اور بچہ کو دیں بچہ شاک سے کھائے گا اگر چھوٹا بچہ ہے تو بیدام گرائنڈ کر کے ڈالیں اگر بڑا بچہ ہے تو بیدام کو جو ہے نا پانی میں بھگو کر رکھیں اس کے بعد اس کا چھلکہ اتار کر ہاس سے اس کو توڑ کے پکڑیاں کر لیں وہ ملا دیں اس میں آپ منپھلی کے بیچ جو ہے نا جن کا تخم مونپھلی جو ہے نیٹس جو ہیں ان کا وہ بھیک والا جو چھلکہ ہونپا ہوتا ہے وہ بھی اتار کے اس کو بھی تھوڑا سا گرائنڈ کر کے ملا دیں دو آپ کا یہ جو بچہ کا ناشتہ ہے یہ ٹیسٹی بڑھ دے گا اور جب بھی بچہ ناشتہ کرے تو اس کے ساتھ اس کو فروٹ تھوڑی مدار میں زیادی مدار میں ضرور دیں بچے کی خوراک کے لیے ناشتے کے لیے جو ہے یہ دو تین ٹپس بتائی ہیں میں نے باقی میں بہتر جانتی ہیں کہ وہ جو ان کو بچہ ان کا زیادہ پسند کرتا ہے وہ چیز دیں لیکن میری ایک ریقویسٹ ہے چھوٹی تھی یہ بزار کی بنی ہوئی چیزیں بچوں کو پتر نہ دیں جیسے جیم ہو گیا بزار کا جو ڈبے میں پائک آتا ہے وہ نہ دیں اسی طرح بچے کو جو ہے نا ٹوفی ہو گئی یا بزار سے جو نیمکو وغیرہ لیتے ہیں جو پوپس وغیرہ پاپڑ وغیرہ کھاتے ہیں یہ چیزیں بچے کے نظام حازمہ کو تباہ کر دیتی ہیں بچے کی بھوک مٹا دیتی ہیں بچہ جو ہے نا وہ آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر بچہ آپ کا بحل جاتا ہے بچہ شوق سے یہ چیزیں کھاتا ہے یہ چیزیں بچے کے میدے کو زخمی کر دیتی ہیں ہنو کو زخمی کر دیتی ہیں اور بچے کو بچا ہستا ہستا کمزور اور چڑچڑا ہوتا جاتا ہے یہ چیزیں جتنا ممکن ہو سکے یہ چیزیں نہ دیں بچے کو بچے کو وہ چیزیں دے جو نیچر لی ہیں بچے کو اگر کھانے کا دل کر دے تو اس کو فروت لے کر دے کوئی بھی فروت جو بچہ چاہتا ہے وہ فروت لے کر دے نیچر لیچے دے اور یہ یاد رہے کہ بچے کو دن میں ایک انڈا آدھا انڈا ضرور دینا چاہیے کیونکہ انڈے میں اللہ تعالی نے مکمل خوراک رکھی ہے کیونکہ ایک یہیں انڈا آئی سمرگی کا بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی ایک جاندار کے پیدا ہونے کے لیے جتنی چیزیں جو کچھ ضرورت تھے وہ انڈے میں موجود اللہ تعالی نے رکھا ہے انڈا ضرور لینا چاہیے بچہ چھوٹا ہے تو آدھا انڈا بڑا جب ہو جائے تو پورا انڈا دو انڈے تک لے جانا چاہیے یہ دینا چاہیے اسی طرح دودھ جب آپ نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا وہ صرف دودھ پر بلتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے دودھ میں مکمل غزائیت رکھی ہے تو جب بھی آپ بچے کا ناشتہ بنائیں تو اس میں دودھ کا ایٹم ضرور شامل کریں اسی طرح شہد تو جب آپ بچے کو سکی روٹی دے رہے ہیں تو اس میں شہد کے ان پر سالیویٹ کے دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ شہد بڑا یا چھوٹا خلص مل جائے تو وہ دودھ ملتے رہے ہیں بزاری شہد کے لیے سکتے ہیں اور دودھ کا استعمال ساتھ کریں یہ بہت ضروری ہے فروٹ کا استعمال کریں یہ روزانہ کی بنا پر بچے کا ناشتہ جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے روزانہ ایک چیز نہیں ہونے چاہیے ایک چیز کا ناشتہ کر آگئے دوسرے دن اور چیز کھاتی تھے دن اور چیز کا اب روزانہ ناشتہ بچے کا تبدیل کرتے رہیں گے تو بچے شوک سے کھائے گا اگر ایک ہی گھر اس کو روزانہ ناشتہ ملے گا تو صاحب سے رہے بچے جو ہے پھر وہ نہیں کھاتا اس کو بھوک نہیں لگتی وہ پسند نہیں کرتا اور خاص طور پر ایک اور بات کہ بچے کو ناشتہ کراتے ہوئے موبیل کا یوز نہ کرنا دیں نہ کرنے دیں بچے کو کچھ لوگ ناشتے کا ٹائم موبیل پکلا دیتے ہیں بچہ موبیل کھاتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو زبردستی کھلا رہے ہیں یہ بچے کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں بچے کی بری عادت کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھئے اپنے بچوں کو ناشتی میں اچھا ناشتہ دیئے کل ہم بات کریں گے کہ ہم بچوں کو لنچ میں کیا دینا چاہیے ہمیں وہ دیکھیں گے اسی طرح مزید جو ہے نا شوگر پیشنٹ کے لیے کون سا ناشتہ ہونا چاہیے اسی طرح ہارٹ پیشنٹ کے لیے کون سا ناشتہ ہونا چاہیے اسی طرح کینسر پیشنٹ کے لیے کون سا ناشتہ ہونا چاہیے اسی طرح حاملہ عورت کے لیے کون سا ناشتہ بہتر ہے یہ ہم آنے والے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں گے کیونکہ اس میں بہت ساری آپ کے لیے اہم ٹپس میں بتا ہوں تھیکس